دعا زہور امام زمانہ رہے صلات و سلام 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 ام الممنی نے حضرت ام سلمہ فرمایا آیت تطہیر پنجان دی شان وی چاہی خود رسول نے فرمایا آیت تطہیر ایسا پنجان دی شان وی چلازل ہوئی یہ میرے ہتھ وی چکیڑی شہر ہے قرآن پاک ہے تو انوکینی تا زیر قرآن ہے یہ تا میں غلاف چاڑے ہے ممبر تیو ہوروی میں کتاباں سے جائیں گے بخاری مسلم وغیرہ ہونا تا میں کپڑا چاڑے یا نہیں قرآن دے اتے کپڑا چاڑن تو ریا نہیں یہ مظفر قرآن ہے قرآن تے غلاف چاڑ کے میں دسیا ہے ایک کتاب ہو رہے تے دوجیاں کتاباں ہو رہے مسلمانہ ہدایت واسطے جملہ ایک ہی بڑا ہندہ ہے بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا فیصلہ دل کا جس طرح میں قرآن پاک تے غلاف چاڑ کے دسیا ہے ایک کتاب ہو رہے دوجیاں کتاباں ہو رہے نبی پاک نے اپنی اہد بیعت چادر تطہیر دا غلاف چاڑ کے دسیا ہے ہی بڑے ہوتے ہیں ہی بڑے ہی بڑے ہیاری ہی ملبر ہی ہی بڑے ہیاری قلدی گفتگو ویچی قلدی گفتگو ویچی عرض کیتا زی ماں فوردی رازی دا بیان اور فرمان دینے کے اہلِ بیتوں نے جنچ نبی دی طرح پانچ صفتان پانیاں جان جویں نبی تے درود ہے اہلِ بیت تے درود ہے جویں نبی تے سلام ہے اہلِ بیت تے سلام ہے جویں نبی تے صدقہ وزکاتہ کھانا حرام ہے اہلِ بیت تے بھی صدقہ وزکاتہ کھانا حرام ہے جویں نبی پاکن طاہا اہلِ بیت بھی پاکن ویتارکن تطہیرہ امام فوردی رازی کہندے نے نبی تے اہلِ بیتوں نے جنہ دی موتتے میں واجب ہے جویں رسول دی واجب ہے امدین شریف دے مظفر پورالے اوچاند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائین اکٹھے ہوئے انہاں اپس اچھ مشورہ کیتا پاک رسول نے ساڑھے تے بڑی مہربانی کیتی سانو کاور و مزرمان بڑھایا کاور رہی دیتے لانت اللہ سانسونے میں کول بٹھایا رضی اللہ رحمت اللہ بڑھایا انہاں اپس اچھ مشورہ کیتا کہ پاک رسول نے مہربانی کیتی سانو کلمہ بڑھایا نکڑا پیڑا کامزی جڑا سانی سی کیتا رسول نے توبہ کرائی راجبات اسے حرام چھڑائی سادہ بھی حق ماندہ پاک رسول نے کوئی تبلیغ دی عجرت دئی سیار کو ٹالے شیعہ سنی پائیو درمو دینار اکٹھے کر کے حضور دی خدمت چاہے سونے آئے تبلیغ دی عجرت قبول کرتی رحم دینار نبی پاک صاحب الولاق تھوڑی دیر واسے رکے سان اللہ نے آیت دیکھے پھیجی تا بسم اللہ غیر ورحمن الرحیم قل لا اسعالکم علیہ اللہ بھر بھائی میرا سوڑا حبیب نمسلمانہ نو کہہ دے نا رضی اللہ رحمت اللہ نو کہہ دے توانو کلمہ پڑھا ہونتے رضی اللہ رحمت اللہ فرما ہونتے توڑے کڑ کو جنہی مانگ دا اللہ موڈتہ فیل کربائی کوئی گل کارنا میرے خاص کرا بتا رہا موڈتہ کرا موڈتہ میرے حدوے کتابہ سوائے قلبہ اور کلامہ ابن حضر مکیہ دے ریٹرنے مفتی آدم مکہ موڈتہ مانگ دا امام اکابہ سوڑے سعودہ میرے کڑو سارا نکہ دے ادھار نہیں ترجمان القرآن حبر اللہ حضرت عبداللہ بن باز رضی اللہ تعالی نبی پاک دی خدمت چاہنا کہ یا رسولہ سانو پتہ نماز واجبے روزہ واجبے حاج واجبے زکاة واجبے فامان کرابہ تو کا حاولہ اللہ زینا واجبہ تلے نا موڈتہ توکم یا رسولہ دسو توڑے کڑے اکرابدار نے جنا دی محبت موڈت واجبے حضور فرمایا حوما علیوں و فاطمہ تو بھلا حسن والحسین حضور فرمایا جنا دی موڈت واجبے میرا ویر علی ہے میرا پتر حسن میرا پتر حسن ہے میری اکلوتی بیٹی ظاہرہ حضور فرمایا جنا دی موڈت واجبے تبلیغ بڑیاں اکھیاں کی تھی تبلیغ اندھیو جو کھینگی تاہے بگے وٹے کھا دے لے حلوان وے گردن تے بھائی مانو جری راکھتے رے راچ کنڈے بچھاندے رے سر تے کودا ساڑ دے رے اللہ بھرمایا میرا سونا حبیب پریشان نہ ہوا دی جنے تنوں وٹے پہ ماردنے کالوں تیاں درشتے لے تر بوئے تے ناہے ماتا ہی ناہی سر تے کھا دے راکھتے لے سر تے کھا دے راکھتے لے اللہ بھر بھائی سوڑا ابھی پریشان نہ ہو جڑے وٹے پہ مار دنے اے نیا کھنا یار رسول اللہ میرے والی کارلا راکھا لکھی تے ضرور راکھا سلوان بھر 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 میرا شیعہ اور اہل سنت سوڑا بھرہ حضور نے ترئی سالہ تبلیغ دی اجرت اگر منگیئے تھے صرف محبت اہل پایت مودت اہل پایت سمردار بھئی ٹھے ہو میں نو زرگ پانتی لوڑ کوئی نہیں تو انہوں بتا ہے جی تو تاک کسی شاید اجرت ادا نہ کیتی جائے سواب کوئی نہیں ہوتا ایتھے مسافر پر جو گھڑی جو کوئی پٹھان آجے سیاکل تا مسال لیتا رکھے ایتھو تھا کوئی سیانہ بندہ انہوں نسوار دیتے آنے لاؤکے پیچھو مسالہ کھے چلو وہ دے تو وہ پانچے ٹائم نماز پڑے وہ دی نماز قبولے کیوں؟ مسالہ چوری دا ایتھے طرح پلاسٹک بھی دکان تے بندہ جا کے آکے تیرے ابھی دا فون آیا ہے انہوں فون پڑا ہے تو وہ تو موبائل پاک وہ تو چوکڑے لوٹا چوری وہ لوٹے چے پانی پاکے تو سویرے سویرے وضو کر کے تا حجود بیا بڑے وہ تو مسلمان دی تا حجود قبولے کیوں؟ پتا چلیا جیدو تا کسے شہدی اجرت دہا نہ کیتی جائے سواب کوئی نہیں ہندہ اجرت دہا کیتی جائے تے سواب ہندہ چودہ سو سال گزرگن مسلمانہ نمازہ تے نمازہ پیا پڑنا ہے روزے تے روزے پیا رکھنا ہے حج تے حج پیا کرنا ہے جیدو تُو گم حسین چماتم کر کے عجر رسالت یدان کیتا نہ تیری نماز نہ روزہ ہے جیدو تُو گم حسین چھ روکے یا ماتم کر کے سادت یدان کی تھی جیدو تُو گم حسین چھ روکے یا ماتم کر کے سادت یدان کی تھی کہا دیا نمازہ تے قادے روزے یہ جو میں لوٹا چوری دائیں ایسی کوئی شیعہ نماز دے تارک نہیں ہے نا نماز دے ملکر آنے نماز دا بڑا مقام ہے حضور فر بایا صلاح تو ان قبلت قبلہ ماں سے واہا ان ردت ردہ ماں سے واہا نبی کریم فر بایا اگر نماز قبولتے سارے عمل قبولتے اگر نماز ہی قبولنا اوے نماز موں تے واجے جائے تے موں سجے کھبے پھر جائے پہ پھر کوئی شاہ بھی قبول کوئی چٹے لال ولاید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے صادق امام رشاد فرماندین اللہ تنالو شفاعتنا مستخفم بسلا اس بندے نو ساڑی شفاعت نی پہنچنی جڑا نماز نو حقیر سمجھے نماز دا بڑا مقام ہے روزے دی بڑی شان اللہ فرمایا بندیا تو میری خاطر روزہ رکھے ستویں کوٹھڑی بچویں جا کے کوئی شاکھاتی نہیں پیتی نہیں ہکے تاکدی باری نہیں نہیں تو میری خاطر روزہ رکھے حاجدہ بڑا مرتبہ ہے جڑا بندہ حاجکا رہے ہیں یہ جب مادے ٹیڑ چونے بار آیا ہے گالوں میں بڑی وڈی کر لگا یاد رکھی ذمہ داری نہ کر لگا نماز دا بڑا مقام ہے اسی شیعہ من کر نہیں روزے دی بڑی شان میں انکار نہیں کر دا حاجدہ بڑا مرتبہ ہے میں ماننا لیکن شیعہ سنی بھائی پورے قرآن بیچ پورے قرآن بیچ منو ایک آیت نہیں ملی جدے چلہ فرمایا ہوئے بندیا تو نماز پڑھئے تے تیرا شکریہ اللہ قرآن ہے کدرے نہیں آیا بندیا تو روزہ رکھے تے تیری میر بانی مظافر پہ اور آلے ہو بھائی بسم اللہ اللہ کے سینے ون ناز تک شیعہ سنی بھائی پورے قرآن دی تلاوت کر جا اللہ نے قرآن وچ کسے واجب دے فرض دے دا کرن تے اللہ نے شکریہ دا نکیتہ سوائے محبت اہل بھائی محبت اہل بھائی ہا حسنہ دوسرا زیدہ میں اللہ کی دیاں گا محبت اہل بھائی پہتروں نیکی حک کرے گا تے شمار ڈبل کراتے دوسرا زیدہ میں اللہ کی دیاں گا ان اللہ غفورن شکور میں اللہ خود دا شکریہ دا کرے سونا چھوٹی بات آج کی زیدہ وزیر آزم شکریہ دا کرے اسے بندے دے پیر زمین تر ہی ٹک دے تونچو سریاں نہیں نکلتا دے جس ماتمی دا شکریہ اللہ قرآن میں جدا پیا کر دے سماتمی دا مقام کی ہوئے گا اللہ قرآن میں جب پیانتا ہے ہی ٹک دیو 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 دیرونال جینہ دی محبت مبدت واجبے صرف نبی دیا ہے دے پیانتے نے صرف کیا ابا یہ لوگ مومنن چھگڑا کر دیں اونین مانتا اونین مانتا اونین مانتا من سرکٹان واسطے تیارا کئناتا کوئی بندہ قرآن چو ایک قیت پڑھ کے سنایے جنہوں او مانتا ہے اونہ دی بھی محبت کدرے واجب ہے جینہ دی محبت مبدت قرآن دیرونال واجب بھی نہیں سابتی نہیں اسی وہ نا دا نا لے کے ٹائم کیوں زائے کری وہ نا دا نا لے اندی لوڑی نہیں جی نا دا نا پیڑا کر کے لیے پرس پھڑ لیں دی یہ چگہ کر کے لیے یہ نا پھڑ لیں دا قرآن دی رونڑ جی نا دی محبت واجب ہے وہ صرف نبی دی اہل پائے تھے کسے دانا بندے مظفر پوڑا رہے ہو بڑی اچھی گاں لکھی انہیں آکھیں جی دا پانچتا نال پیار نہیں ہو دے کلمہ تا اعتبار نہیں پامے باڑھے ٹاپکے مو دینا رال جے باڑھے خوش 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 خو اے او نے چھوٹھی ملی نے چیچی اے مولا علی میں گئے پھر دے ہموں ریلگردی چتھاڑ کلا تو پیچھے ڈپا نہیں ہوں دا توں مولا نو چھوٹھتا میں گئے پائنج پاک کھے گو تھا پاک رسولنے اے او نے اے مولا علی تو میں گئے حافظ صاحب ذرا گھٹھ مار کے وے احتیان کرے آخرین میں گھٹھ مار کے وے جیدوں ملتے علی نبی نل ملتے ملدہ نبی علینا ملدہ یہ پرائن رہن دینے گا لوں گماری کی اندھائی رہن دینے گا لیں اندر لائیں بھار لائیں کتاب ایون و اخبارِ رضاوت حسنین دنان نے زہرہ دے باپِ رشاد فرمایا علی و علی اللہ کی گواہی دینے والے سے محبت رکھ خات تیرے باپ اور بچوں کا قاتل کیوں نہ ہو علی و علی اللہ کی گواہی دینے والے سے محبت رکھ خات تیرے باپ اور بچوں کا قاتل کیوں نہ ہو اور علی و علی اللہ کے مخالف سے دشمنی رکھ خاطرہ باپ اور بچہ ہی کیا ہنا یہ جتنے مومن ماتم کرتے ہیں سارے آیتیں مبدت عمل کرتے ہیں آیتیں مبدت آئیت قاضا ہے کہ جتھے جتھے ذکر کیتا جائے تو حید و رسالت اوٹھے اوٹھے ذکر کیتا جائے مولا علی فاق دی بلا ہے یہ آیتیں مبدت شیعہ چوریاں مار دینے کوڑا کرتے نہیں سارے آیتیں مبدت عمل کر دیں منو کائنات دا کوئی مفتی کوئی کائنات دا مولوی محبت دی حاد مقرر کر دے ازاداری دی بھی اسی حاد مقرر کر نہیں جو محبت دی حاد مقرر نہیں مولا حسین دی ازاداری دی بھی حاد مقرر نہیں میں اس باتیں بڑی توجہ کی تھی کہ جنہ دی مبدت واجب نہیں ہو جو بے قرآن دی رولا تے پھر لوگ پنجا دے دروازے تو ہٹ دے کیا ہوں انہیں تے پاہتے کیا ہوں نہیں تے مولوی نظام دے کیا ہوں انہوں پاکا دے دروازے تو کئیاں نے آیتیں مبدت ترجمہ ہی غلط کیتا ہے میں ایک سو تفسیرہ پڑھیاں نے شیعہ سنی تے بھائی بھائی ہے کچھ خارجی آئیتیں مبدت ترجمہ چھے ڈنڈی ماری اللہ قرآن اچھ کہیدہ جہنم ہے ہی ڈنڈی مارنے والوں کے لئے مذرک جا جی ایک ترجمہ کرنا اللہ نے ترجمہ کیتا کہ نبی پاک فرمایا میں توہٹے کڑ کو جنہی مانگتا ترہی سالہ تبلیغ دی اجرت صرف ایک کہینا اپنے اپنے رشتے داران پیار گار اپنے رشتے داران پیار نہیں کرتا تیجے کوئی اپنے رشتے داران مسلمان پیار کرے بھی چھو رسولنوں کی لبا دینا تھی جنہی رسالت ہے پتا چلے آئے ترجمہ غلط ایک دوسرا ترجمہ کیتا کہ نبی پاک فرمایا کہا مجھرکو میں توہٹے کڑ کو جنہی مانگتا ترہی سالہ تبلیغ دی اجرت اللہ دا قربہ سر کرو اور قربہ دا مانے خاص رشتے دار اس لفظ دا ترجمہ کہیں گلت کیتا کہ اللہ کا قربہ سر کرو پورے قرآن ویچ لفظ قربہ پندرہ دفع آیا کتنی دفع آیا چودہ جگہ جتے بھی لفظ قربہ آیا تھے ترجمہ کرنا لیا ترجمہ ٹھیک کیتا خاص رشتے دار خاص رشتے دار خاص رشتے دار لیکن جدو آئے تے مغددی واری آئی جدے ویچ نبیدی اہل بیدی محبت واج مونالی بات یو تے قربہ دمنا قربے خدا کر دیتا کیوں دشمنی ہے تجھے علی اور حسین سے فرشت ملے تو پوچھا پڑے والدین سے تیزرہ ترجمہ کیتا گیا کہ نبی پاک فرمائی جی کافر و مشرقوں میں کچھ نہیں مانگتا تو آٹے کڑوں تبلیغ دیو جرت اللہ علمہ دیتا پھر قربہ صرف اے کئینا میرا کوئی خیال کرو میکوئی تو آڈا لاغنا یعنی میرا کوئی تو آڈا لاغنا کہنا دار سوڑو ویدے شیعہ سنی پاہیو ترلے کافرہ دے پیمارے کافرہ دے ترلے کنا سنن تیرے سوڑ یا فرمانے وی ترجمہ غلط ترہوئی ترجمہ غلط ترہوئی غلط شیعہ سنی پاہیو ترہوئی شیعہ سنی پاہیو ترہوئی ترماتو ایک ترجمہ میں ٹھیک ہے ایک دوست کہا لگا جی حضری صاحب آدم تو لے کئی ساتھ آگا میرا کلاس فیلس جنہا کہ حضری صاحب آدم تو لے کئی ساتھ آگا کسے نبی نے تبلیغ دیو جرت نہیں منگی کہ میری اہلی بہتر مبدت کو روپاک رسول نے جرت کیوں منگی میں کہا رسول نے خود اجرت نہیں منگی محبت اہلی بہتر اللہ حکم دے کے امت کولو محبت اہلی بہتر طلب کروائیے قول میرا سوڑا حبیبی نے سکا ہے عباد حق کے ساتھ چے آدم تو لے کئی ساتھ کسے نبی نے تبلیغ دیو جرت نہیں منگی سوائے نبی پاک صاحب الولاق دے دی وجہ کیے قرآن چاہ کے کہینا مسلمانہ اے دی وجہ آدم تو لے کئی ساتھ تاک کسی نبی دی اہلی بہتر اسے شان دی مالک نہیں جیسے شان دی مالک مصطفیٰ دی اہلی بہتر شیعہ سنی پھائیو پنجا کتاب اج میں ڈھکے دی چوٹنا لپیش کارنا سونے مکی تمٹے مدنی رشاد فرمایا ماسلو اہلی بہتر کماسلے سفینہ تے نوگن مرہ کے باہنا جا ومن تخلفانہ گھر کے باہوا حضور فرمایا میری اہلی بیت دی مصال کشتیا نودی طرح جڑائے دیتے سوار ہو گیا پار ہو گیا جڑا سوار نہ ہویا نظرے گھار ہو گیا دین نائی پانج بارہ چودہ دی محبت مبترتا ہے اور دین کنو کہیں دن آئیت مودت دیتا ہے اکمہ مودتا شہاں نہیں چھوڑنا ایک مقام تینا شیعہ سنی پائی ہو شیعہ سنی پائی پائی نہیں میں خارجیاں دی کارکار ایک بڑا تکڑا پھڑی کرکی سمتا مولو بھولی مولوی جدی اندر پانجان دی محبت نہ ہوئے بھولی ہوئیے میں انہوں نے سامنے سامنے دا دین نائی دو پاک کاندی محبت تو قرآن نال ثابت مولوی اور میں نے کہا لگا جی ہے تو جی کہیں دیو پانجان دی مودت وادے میں کیا سی شیعہ نہیں کہیں دی اللہ دا قرآن کہیں دا کہ کیڑی آت میں کہ کو لاس آر کبھلے کے آتر ریٹتا لبا پتتا تا پھر قربا میں نے کہیں دا یہ آئیت نازل ہوئی مکہ مولا لی دی بی بی پاک نہ رشادی ہوئی مدینے جدو آئیت لتھی سی ہو مولا لی دی بی بی پاک نہ رشادی کوئی نہیں زی ہوئی تا امام آجانو جانو جانوی دنیا تا کوئی نہیں زیانو تا یہ نہ دی محبت نبی نے کہ میں مانگ نہیں سوار سمجھوے چاہیا پنجاب کتاب آنے چاہے دھنکے دی چوڑتا پیش کرنا تفسیر بنے جرید تب ہی تو ناکے تفسیر خطل کا دیر تک علماء اسلام نے گلت سلیم کی تھی پوری کی پوری سورہ شورہ مکہ میں نازل ہوئی لیکن آیت مودت مدینہ شریف میں نازل ہوئی اس وقت مولا لی کی بی بی پاک شاہدی ہو چکی تھی اور امام حسن حسین کا ظہور بھی مظفر پورا لے ہو بیر فرض ہے آیا تو مکہ چیز بھی نازل ہوئی ہوئے تشیعہ سنی پھائی تیرہ میرا کید ہے نبی ایڈ میں غیب جان دیں آؤنا لے حدات وے کے نبی اپنی اہد پیاتی مودت اومت کلو مانگے ساک دیں سرکار نے کوئی اومت کلو بھیگ نہیں منگی باہنیا پارے سورہ سباچ اللہ فرمایا اللہ فرمایا سنا حبی بین انو آخد مزلما انو تو آڈے کلو مودت اہل پیت منگی خاندانی لالچ نہیں کیتا نہ محمد نمو کوئی ذاتی فیدہ فاہوالا کون مودت اہل پیت اس واسدے منگی یہ دا فیدہ بھی توانو وہاڈی نجات دا سمان وہاڈے فیدہ یہ ہے تو مکہ بھی نازل ہوئے نبی دل میں غیب جاہت دا نور بھی مننے ہاں حاظر نازر بھی مننے ہاں نبی دل میں غیب دے بھی کائیں اور یادہ بھی احترام کھر نزی شیعہ سنی پائی مل کے دروشی بدے بھی کائیں نزی دروش دا لے ہیں برو دا لے نہیں نزی شیعہ تے روزہ رسول تے جائیے تے ازی جو دوار بھی چومنے ہاں جڑی روزہ رسول اللہ لگ دی پاہ میں پتھریں دی بھڑی میں ایک دوز میں نے کہا تُسی پتھر چوم دیا پتھر جیڑا پتھر چومیں آدھا موشہ راک میں کہا پتھر جناب بھی چوم دینے کہ کڑا میں کہا حجرے سواد تو بڑھا براس ہے تو بڑھا موشہ جیتے شیعہ کوشک کرنے شورتے کھلوٹے ہوندے جالی چومن نہیں دیندے پراشک بھی باز نہیں ہوندے پاہ کرسول دی جالی بھی چوم دے پراشک بھی بھڑھا موشہ راکہ جیتے شیعہ 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 میں کہا آپ ساب اس قرآن دا کوئی احترام ہے کہیں جہاں ہے تو میں کہا پھڑھو ہاتے پھڑھ کے چومن میں کہا گتہ پیاد چومن ہے مجھے 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 نوی جیتے شیعہ جیتے شیعہ جیتے شیعہ محبت محبت محبتیاں بڑیاں بڑیاں کی زمان ہیں کئی کسماتیں لیکن عربی کتابہ میں جو محبتیاں تین کسمائی ہیں میں بزرگان دی کروڑا دی لائبریری بیچوں پنجوی صدی دی کتاب کر دیئے المفردات فی غریب القرآن مزداغر دن مطالعہ کر رہے ہیں علامہ راغب اس فہانی لکھ دن المحبت والا سلاسات و اوجوہین محبت کی تین کسمیں ہائیں توہر دیتو ہے جو میں وضاحت کر دیں کہیں دیں محبت والنفر ایک مخلوق دوسری نالیس واسطے پیار کر دیں انہوں رپئیے چاہی دیں آج میں دکان درگاہ کنال پیار کر دیں چاچا بڑی دنیا آئیسی چاوڑتا تھیلہ لینڈ میں تیر واسطے سال دا لکایا سی سوپر باس مدید اب ہمیں کار راہ کر جائے تے سوزری دا کھاتا ہو وہ کیوں محبت دا ہزار کر دیں انہوں رپئیے چاہی دیں ساڑھی پانچ تن پاک نال محبت مبت تر پینیاں لی نہیں یہ پیز ہیں لی محبت ہوئی پھر تر پینیاں دی ہوئی سانیاں دی تے محبت نہ ہوئی دوسری محبت دی قسم میں محبت اللہ لذت شرط شرم نہیں میں کرتا بھی نہیں ایک مخلوق دوسری نالیس واسطے پیار کر دیں انہوں لذت چاہی دیں علامہ راگم اسفانی لکھ دیں ایک کائنات جوڑے ہیں دی محبت دیں دوسری محبت دی قسم لکھ دیں المحبت اللہ لفاظل ایک مخلوق دوسری نالیس واسطے پیار کر دیں اگلے جو کمالات فضائل ایسے پائے جان دینے جوڑے مجبور کر دینے دن المحبت مبتد کرو مسلمانہ ساڑی شیعہ دی محبت 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 مبتد سیدہ مومنہ دی ماتمیہ دی حضادانہ دی محمد والے محمد نال محبت نہ پیسی آباستے ہوئے نہ لذت آلی محبت ہے اے محبتی تیسری قسم میں ایک پانچ بارہ چودہ کمالات ایسے پائے جان دینے جوڑے سانو مجبور کر دینے پانچہ دے دروازے تے سجدہ کریے محبتی تیسری قسم میں آیت مودد دیتا آیت نے جیتا بھی تو نتیقہ بھی دیتا شیعہ بیٹھا ہے اہل سنت سونا براہ بیٹھا ہے سجنا اگر کائنات ویچ اہل بیعت و علاوہ کوئی ہور بھی افراد افضل ہوندے اللہ انہ دی محبت قرآن بھی جواجب کا کوئی ہور بھی ہستی ہیں افضل ہوندے پتہ چلے ہیں نبی پاک تو باق مردہ بھی چو اگر کوئی افضل ہیں تے مولا علی علیہ السلام ہیں سرکار امام حسن پاک ہیں پھر امام حسین ہیں اور اگر اورتاں چو کوئی افضل ہیں تے جناب سعیدہ تیبہ تہرہ آبدا ساہدہ تکیہ نکیہ حورائن سیہ مخدومہ کونین ملحسنین جنادی مغدت اللہ نے واجب کی تھی اہو جب کی تھی ایک کائنات وہ حضرت پرمدی شریف سیاستہ دی کتاب جلد نمبر پانجے زبا چارزو پنتالی اور کدا سجا پاس ایسا جنا کتاب گیران دی تحقیق نبی پاک صاحب لناک آخد بیاد حسنین و حسینین شیعہ سنی پائیو نبی پاک نے امام حسن مجتبادہ ہاتھ پکڑیا کریم کربلا حسین دا سونے مکیتہ مٹھا مدنی رشاد اہزادین اور پیار کی توابا گماتے نا دے بابی علین اور پیار کی توابا گماتے نا دی مازارہ دی دلوے چکیدت رکی مصدوہ فرمایا کانا معیفی درجتی یوم القیامہ قیامت والے دن مجھ محمد درجتے ہوئے گا اتنے میں دن شرکہ ناد رسول فرمایا جس نے میری اہل بیتران مبدت محبت کی تھی قیامت والے دن میرے درجتے ہوئے گا میرے درجتے ہوئے گا یعنی قیامت والے دن میرے نال ہوئے گا کیونکہ دوسرے مقامتے حضوردہ فرما نے قیامت والے دن بندہ ہو دے نال ہوئے گا جنہوں پیار ہیں جنہوں پتھر نال پیار ہے تو انہیں پتھر نال اٹھکنونا ہے جو میں ہندو گوت پوئی دنے بوتوں نہ بنایا ہوتا ہے ہٹرے داوی ہڑوی داوی سجدہ کر دنے پوکھلے گئے تو اللہ ہی کھاش ہڑ دن کھا جنہوں پتھر نال پیار ہے انہیں پتھر نال اٹھنا ہے جنہوں پنجہ نال پیار ہے میں باوزو کھڑا میمبر تے گازی دے دونوں علم گواہین تے قرآن میرے ہاتھ وے چے کوڑے تے بار بار ہشرے تے قرآن میں حق بیان کرنا میری مجبوری ہے حق بیان کرنا میری مجبوری ہے دیلداری میرا مقصد نہیں پورا اشرا محبت و پیار دا تر زیدن قرآن میرے ہاتھ وے چے مسلمانہ ذیمہ دارینا گرپیا کرنا قرآن چاہ کے حلفن بیان دینا جنت دے وے چے جتے آم مسلمانہ دے سیر ہونے نے اتھے مولا حسین دے ماتمیاں دے پیار ہونے نے اتھے مولا حسین دے ماتمیاں دے پیار ہونے نے جنت بھی حق دونے ساتھ جنتانے ساتھ تفسیر ابنے کسیرے جلد نبر دی دوے سبتر منجابر گدا سجا پاس ہے سیابا اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم جمائنے پوچھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جنت بھی چوڑا مقام مقام وسیلہ مقام وسیلہ تے تسی کلے ہو گیا حوروی کو یا بھراتو اڈے نال ہم اندے سونے مکبی تے مٹھ مدنی سبت کمت بڑی سرکار ارشاد بھر 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 مدربانو یاد رکھو جنت بھی چوڑا مقام مقام وسیلہ تے میں کلہ نہیں ہوں گا میرے اڑکیڑے افراد ہوندے ہو ماں علیوں و فاطمہ طبال حسن و حسین موضور بھر 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 جنت بھی چوڑا مقام مقام وسیلہ مقام وسیلہ تے میرے نال میرا بھی علی حسین میرا پتر حسن میرا پتر حسین میری بھی کوتی زہر قرآن سامنے رکھ کے نتیجہ دے رہے ہیں فیصلہ ہو گیا مسلمانوں جنت میں چوڑا مقام مقام وسیلہ مقام وسیلہ تے ہونا پانچتن پاک نے تے پانچتن پاک دے قدمہ چہونا پنجہ دے محبہ ماتبیاں نے باکی سارے آن تھل لے دوسرے مقام تے حضور نے فرمایا ترمزی شریف شیعہ سنی پائیو کاری کملی والی سرکار مرن المحبت کرو اللہ دی وجہ تو میری اہل پایتن پیار کرو میری وجہ تو دین نائی پاکان دی محبت مبتتا ہے اور یاد رکھنا شیعہ سنی پائیو سارے واجباتو وڈا واجبے مبتتی اہل پائیو میں گیرز کیتا ہے نماز روزے دے مل کر نہیں پر اتنی گلزیں نشین کر لائے نماز واجب ہے پر کسے بڑے نماز دے چھوٹی بھی آیا آنکھوں کے کیوں ہیں چھوٹی نماز واجبے پر بچے تھے واجب ہیں بچے تھے نماز واجب کوئی نہیں نبالتے چھوٹی ہوگے کہ نہیں واجب روزہ واجبے پر بمارتے روزہ حاج واجبے حاج بندہ کڑا کرے والی اللہ علنا سے ہی جل بیت منسططع علیہ سبیلہ حاج بندہ اوکر ساگ دے جڑا حاج دی طاقت رکھ دے پہلے ترینہ کھلاگ دا سی حاج تے ہون پانجلہ کھلاگ دے چھوٹی 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 چھو لوگ میں گاہی ہو گئی ہے ترینہ دے مگرو لتھے تب جو ہے پانجلہ کھلاگ دے پانجلہ کھلاگ دے پانجلہ کھلاگ دے زکاة بھی واجبے زکاة وہ دو واجبے جانوار زکاة دے نی ہوئے پورا ساڑ جانوار کھلاگ دے پانجلہ کھلاگ دے پانجلہ کھلاگ دے نی ہوئے واجب ہے لیکن ختم ہوئے جہاد بھی واجب ہے جہاد کی دو واجب ہونا یہ دو حکم ہونا ہے میرے باہر میں آکا دا امام زمانہ دی پاک زات سلوات پاک شیعہ سنی پھائی جہاد ہو دو واجب ہونا ہے باہر میں آکا دا حکم ہونا ہے گفتو گسمیٹ رہے ہیں اے جہاد نہیں جڑا پاکستان نے دہشتگردہ دا گروہ مزلمانوں نے قتلکار کہتے پنگڑے پہ پاندنے آل جہاو آل جہاو اے جہاد نہیں ہے دہشتگردی یہ جڑی حرام ہے دہشتگردی حرام ہے مالک پاکستان وہ مندک اہوارہ بنا ہے ایک آفزہ بزنہ انہوں نے شوگر بڑی تیز ہو گئے انہوں نے کہا مارتے میں گئی جانا کیوں نہ باڑرتے ٹوڑ جاؤں شہیدہ میں سے سنا ہے کہ یہ حروب ہنال میرا نا لیا جائے گا وہ باڑرتے ٹوڑ گیا اکیتے باڑر نیڑے ہی ہیں پٹا کے ٹوڑ کے چلے تے حافظ اور ہی بیاوش انہوں نے پھر پوراڑے ہونا سمجھیا کہ میں مار گیا ہوں تے جنت ویچ بھی ٹوڑ گیا رابتی کرنی ایسی ہو اس یار کو ٹالے وہ باڑرتے خوش رہے ہیں دہا گزر ہو گیا رابتی کرنی وہ حافظ صاحب سمجھیا میں مار گیا ہوں تے جڑا سامنے خوش رہاں پہ ہوں تا جنتی ہو رہے ہیں انہوں نے پھاڑ کے کہیں تے تو کہہ ہو جی ہو رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہو جیا تو شہید ہے میں ہوں شراط شرم نہیں شرم میں کرتا ہی نہیں یہ کوئی حسانی ہے تے جڑا پاکستان ہے جی مسلمانوں کا ترکہ کرتے ہیں جہاد پہ کرنا کوئی چیزہ مردہ تے واجم نے عورتہ تے نہیں کوئی عورتہ تے واجم نے مردہ تے نہیں کوئی چیزہ گھر ویچ واجم نے سفر ویچ نہیں کوئی سفر ویچ واجم نے گھر ویچ نہیں میرا شیعہ اور اہل سنا سنا برا دو منٹ دیوزاد کرن دا مقصدے وے اسلام وے قرآن وے شریعت وے چھ جتنے واجبات ہیں جتنے فرض ہیں انہوں نہ دی کسے وڑے چھوٹی بھی ہے لیکن شیعہ سنی پائی محبت اے اہل بیت موضت اے اہل بیت تے دا وڈا واجب ہے جدی کسے وڈے بھی چھوٹی نہیں جی میں بچے تے واجبیوں میں جوان تے واجب ہے جی میں مرد تے واجبیوں میں عورت تے واجب ہے جی میں گھار بیچ واجبیوں میں سفر بیچ بھی واجب ہے پھر گار واضح ہو گئی نا سارے واجبا تو وڈا واجب موضت اے اہل بیت یہ واجب نہیں مسلمانہ عورت تے واجب ہے سارے واجبا تو وڈا واجب موضت اے اہل بیت شامد بازار ویچ ایک حرامزاد نے وٹا چاہیا امام سجاد نمارن کیت رہے ہیں کافی پڑ چکے ہم وڈا میرے چوتھر امام نے اس شامی حرامی دی طرف ڈٹھا امام ازان العابدین فرمایا آقراتا قولا سالکم علیہ عجران اللہ المودت افرقربہ بندیا آیت مودت پڑھیئے کہندہ ہاں مسون فرمایا زمین تو وٹا چاہے جن کو مارن کیتے اسی نبی دے اہل بیت آن جنہ دے مودت اللہ نے قرآن ویچ باجب کیتے عزیز یا رونے یا ماتم کرنے یا گریہ کرنے کوئی باغل نہیں جنہ دے مودت قرآن دی رون الواجب نہیں او جب آئے اگر مسلمان مودت محبت کر دے مولا حسین نو مدینہ چھڑنا پہنڈا عزیز یا رو اٹھائی ہے جب نوم کریم کربلا نے مدینہ چھڑن دائر آدھا کیتا سب تو پہلے روزہ رسولتے آئے نانے دی کبرنل بغل گیر ہوئے رونہ شروع کیتا ہے رون دیا رون دیا کریم کربلا دیا کھلا گئی نبی پاک کبر دے ویچو سینے تک باہر آئے اپنے نوا سے رون سینے نہ لائے امام حسین نے رون دیا سورہ آراف دیا ایت پڑی ان الکوم استعفونی قادو یقتلوننی نانا تیری امت نے منو کمزور کر دیتا ہے قریب منو قتل کر دوئے نانا خوز بھی علیک نانا منو اپنے نالی کبر ویچ لیلہ ہے لا رغبہ تا ادھر رجوع میرا واپس دنیا تے جامن تے جی نہیں کر دا مطح چوم کے نبی پاک فرمایا لا پتلکہ من الرجوع لا پتلکہ من الرجوع حسین تیرا واپس جانا ضروری ہے میرے دین اسلام نو تیری مسیحائی بھی ضرورت آئے حسین واپس اگر تو نہ جائیں کربلا جا کے شہید نہ ہوئے میرا دین نہیں بات دا تے حسین کلانا جامی جانب کل سونگ جی یا پھیانا نہ لائے جائیں اگر تو کربلا نہ جائیں میرا دین نہیں بات دا زنب کل سونگ قید نہ ہون تری شہادت نہیں بات دی امام حسین علیہ السلام نے دو رکت روزہ رسولتے زیارت دے نفر پڑے آئے نے پھر جنت البقی بھیج ایک ہاتھ رکھیا ماں زہرادی کا برتے دوسرا ہاتھ رکھیا ویر حسندی کا برتے امام حسین کدی ماں نلگل کردن کدی ویر نلگفتگو کردن سب تو پہلے ماں نل مخاطب ہوئے ہیں اما اس مدینے چی تیرے تے بڑیاں مصیبت آئیاں ہیں تو ساری زندگی سجی حت نہ تسبیح نہیں پڑا سکیں موسن شہید کر دیتا گیا بڑے مصائب تیرے تیائے نے چٹے دینا تے پہن دے راتا ہے تبدیل ہو جاندے لیکن اما تو خوش نصیبیں تینوں اپنے بابا دے شہر ویچے دفن ہون واسطے چگہتے ملی ہیں تیرے امام حسن مخاطب ہو کے فربایا ویر حسن تیری مصیبت میں نہیں بھولیا یڈا تیرا تابوت لائے کے میں واپس آیاں تے زینب و کرسوم نے اپنے ہتھاں دے نال تیرے تابوت ہوئی چو تیر کٹھے شیعہ سنی پائیو پہنائے زواستے انہیاں نے امام حسن فربایا ویر حسن تیری بڑی ورسیبت ہے تیرے کہ تیرے جناسے تے تیر لگے لیکن حسن تو خوش نصیبیں امام حسن مجھ تو بارن فربایا تو سا خوش نصیب ہو کیوں نانے دے شہر ویچے دفن ہون واسطے چگہتے ملی اللہ جانے میں کتے کتے جانا ہے امت نے کتے کتے رول ہو لرزہ تاری ہویا امام حسن مجھ تو بادی کبر آواز آئی ویر حسین فکر نہ کر تیرے نال میری نیابت قاسم کرے گا تیرے نال جیے گا تیرے نال مرے گا اس طرح دی وفاداری کرے گا شہادت تو بعد لاشا شناخت کرنا مشکل ہو جائے گا امام حسین علیہ السلام فرمایا جناب سیدہ طیبہ طہران امام حسن تے نائب دے رہے ہیں ملکہ آلمین فرمایا حسین حسن تے نائب دے رہے ہیں تُو مدینہ چھٹن لگیا ہے میں تیرے نال چھٹن ہے تین شبانو تُو مکے پہنچنا ہے تیرے نال ہوں مانگی دو مہرم نو کربلا تو پہنچنا ہے تیرے نال ہوں مانگی سات تو دس تک دی پوکتا سچ تیرے نال ہوں مانگی حسین تُو تیر کھا کے گوڑے دی زین تُو زمین تے آئیں گا میں زمین صاف کر دی ہوں گا میں بزاتے خود بنفس و نفیس تیرے نال جائے گا دو دو رکعت زیارت دے نفر پڑتی امام حسین کھار آئیں ہاشمی جوانا نے حکم دیتا ماہ ہمار تیار کرو صبح ہوں تو پہلے مدینہ چھاڑ دینا سفر دا سن کے مردہ چون جڑی ہستی بار گا امامت چاہیے آئین تشریف لے آئین جڑی ہستی مردہ میں چوکیڑے آئیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بابا کس طرف جامن تائرات آئے امام حسین فرمایا دو جہادین ایک جہادیہ سے گھر ہے ایک جہاد اکبر ہے بابا وضاحت فرما دو جہادیہ سے گھرے کمبہ نال لے جانا دس محرم نو سجدے وچے سار کو ہانا تے بابا جہاد اکبر کےڑا امام حسین روکے فرمایا جہاد اکبر ہے وے پھپیاں دے سر لنگے ہونا انا دے نال کوفہ و شام دے بازارہ وچے جانا اے جہاد اکبر ہے اور تاوی چون جڑی بی بی سفر دا سون کے امام پاک دی خدمت چہادر ہو یعنی ساتھوں پہلے اوہ عالمہ غیر مولمہ اکیلہ بنی حاشم ثانی زہرہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ویر تو ساں جان دے ہو میں توڑے لابا میرا گزارہ نہیں ہوتا وہ ڈین ہی چڑیا جس ڈین میں کدیر توڑی زیارت ترک کیتی ہو میں توانو پتا ہے میرا توڑے بغیر گزارہ نہیں درہنی ساکتی میں توڑے نار سفر کرنا چاہنے ہوں امام حسین فرمایا میں وارس شریعتا نواس رسولاں شریعتا حکم میں عورت اس وقت تک قدم کروں بار نہ ترے جب تک اوڑا شاہر اجازت نہ دے تیانڈا شاہر عبداللہ بن جعفر تیار اگر وہ اجازت دے دے میں تو انہوں نار لے رس جناب زینب علیہ کھارت شریف لے آئین ازادار عبداللہ بن جعفر تیار بس ترے بیماری تیزن زینب علیہ نے زمین تباہ کے ایس طرح لکھا کھجنیاں شروع کی تھی بیماری ویچو اکھ کھولی عبداللہ بن جعفر تیار نے فرمایا آقا ازادی میں جینا تزاں مٹی تے عرض کی تھی میرے سرطات میں آج سوالی بن کے آئیں تو انہوں پتہ میں ویر حسین تو بغیر نہیں رہن دی جب تک اوڑا دی زیارت نہ کراؤ سفر تے جارن میں اجازت دیو میں نار جاؤں عزازاروں سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملہ کہیں عبداللہ بن جعفر تیار نے فرمایا میں تے رات دی اجازت دے چکے ہیں ثانی عزارہ فرمایا رات دی اجازت عبداللہ بن جعفر تیار کہیں دنیا درادہ بیڑا سن کا پوش بی بی آئیے جہنڈا پان سے دے ہاتھ آئی وہ اس نے آکھ عبداللہ بن جعفر تیار کل میری بیٹی سوالی بن کے آئے گی میری تیروں خالی نہیں ملا میں تے رات دی اجازت دے چکے ہیں چونکہ میں تاجر ہوں صاحب سروت ہوں مال دار ہوں ویر دے نال نمے سفر دے وینی اپنے گھر بیٹھوں کسی شہدی ضرورتیں چال آئے عزاداروں جناب سانی زہرا کمر تشریف لے گئی پرانا سندوق کھولے ہیں وہ دے ویچھو ایک پرانی جی چادر کٹی جس نو جھاڑ کے سارتے لے آئے عبداللہ بن جعفر تیار نے ڈٹھا زینب پورے گھار ویچھو ہیک چادر سانی زہرا فرمایا میرے سرتاج دعا کر مسلمانے بھی سرتے رہن دے تو اردے عبداللہ بن جعفر تیار نے اونو محمد نال پھیجن اونو محمد اگر امام حسین تے کوئی مصیبت آئے ایک بچہ میری طرف صدقہ کار دائیں ایک جناب امم قرسون دی طرف ہوئے اس واسطے کیوں نہ دی اولاد کوئی نہیں ادھے منظر آئے ازادارو دوسری طرف جناب امم سلمان امام حسین پوچھا کس طرف جامن دائرات ہے فرزند رسول ازادارو امام ہندہ ہوگئے جڑا کام ہمن تو پہلے بھی دکھا سکے واقعہ ہمن تو پہلے جڑا دکھا سکے ہوئے امام ہندہ ہے امام حسین نے دو امولیاں دے اشارہ کیتا ہے فرمایا امم سلمان دو امولیاں دے درمیان بیکھو جناب امم سلمان نے ڈٹھا ہے دریاء پہ آباندھا ہے او دے کنارے تے کلاش ہے جیدے بازو نال کوئی نہیں امام حسین فرمایا امم میرا گیور وفادار ویر پاس پھر تھوڑی دیر تو باز سجے پاسے جدو نظر کی تھی دو امگلیاں دے درمیان امم سلمان نے ٹیبت ایک شخص ہے جنہوں ہزاروں بندے مارنا لے نے مارو مارو دیاں وازہ بلان دے نے کوئی تیر مار دا ہے کوئی تلوار مار دا ہے کوئی پتھر مار دا ہے کسے کڑکوج نہیں ملدا ریت گرم سٹ دا ہے غش کر گئی یعنی جناب ام سلمان امم الممنین ام سلمان نیک بی بی سان رسول دی جدو گا اسے جو ہو شایئی امام حسین فرمایا کی ڈٹھا ہے جدو سارا منظر بیان کیتا ہے امام حسین فرمایا اے تیرا پتر بھی اے مظلوم حسین میں حسین ازہ دارو چونکہ امام حسین نے اس تو پہلے حاشمی نوجوانن واکھ ایسی میٹنگ کر کے محمل تیار کرو محمل جوان تیار کر رہے سن حاشمی جوان امام حسین فرمایا اب آس تو زینب کل سون دا محمل اپنے حتہ نہ رہتیار کرے تھوڑی دیر تو بعد امام حسین اپنی عددی بھائیوان پہن زینب کو لائے چار پانچ مٹ دی مزید سہمت ازہ دارو شیعہ سنی پائیو امام حسین فرمایا زینب میرا جینی پریا دل کر دے دوبارہ روزہ رسول دے جام ہو سکتے مجھو حسین دا آخری سلام ہوئے ایک ہے کہ امام حسین روزہ رسول دی طرف زینب آلیہ اتھے آئیان جی تھے غازی عباس محمل تیار کر رہے تھا زینب آلیہ فرمایا عباس چھاڑتے میرے اٹھ دی مہار رات دا ٹائم اینا مسلمانہ تے ساڑھا اتبار اٹھتے ہیں ایسے مدینے ویچ مار ہوندی دربار چھو واپس آئی آئیں ساڑھا اتبار کو نہیں رات دی ٹائم کوئی حملہ کر کے میرے ویلو شہید نہ کر دیں روزہ رسول دی طرف جا رہے ہیں تسی حفاظت واسطے پیچھے چلو تلوار لائے کے غازی عباس پیچھے ٹوڑھے اگیا کے کریمِ کربلا مولا حسین صن پیچھے باب الہوائے جی گازی عباس صن جدو روزہ رسول دا دروازہ آیا ہے غازی عباس نے ٹٹھا ہے دروازہ بند آئی زندگی جو پہلی مرتبہ چند قدم اگے پڑھ کے مولا حسین تو غازی عباس نے دروازہ دا مشاہدہ کیتا واقعی دروازہ بند آئی سرکارِ غازی عباس فرمایا ذریعہ تنجات فیلم اکتر کتاب چے فرمایا ایوہا زائر افتحر بابا جار حسین علی زیارت جتے ہی غازی عباس فرمایا وہ زوار جڑا زیارت کرنایا روزہ رسول دی دروازہ کھوڑ زہرہ دلال چھیکڑی سلام کرنایا اپنے دروازہ نہیں کھلا حضر دارو دوسری دفعہ جلال پر علیہ جمج غازی عباس فرمایا ایوہا زائر افتحر بابا حاضر حسین و یریدوں نے زیارت جتے ہی زائر تو دروازہ نہیں کھول دا تینوں نہیں پتا میں فاتح خیبر دا پترہ میں دروازہ کھولنے دی طاقت رکھنا دروازہ کھول تو پھر بھی سلام کر لے کر لے گا ایتے فرزندے رسول دا آخری سلام عزادہ رومہ کی میں جمعہ بیان کرنا تسی پر داشت کر سو جلال پر رہے جنال غازی عباس فرمایا دروازہ کھول میں علیہ دا پتر عباس آن دروازہ کھولنے دی طاقت رکھنا مظفر پورا رہے اوسوے زنجیرے تار ہلیے چھوٹے چھوٹے ناب حرکت میں چائن آواز آئیے تو عباس علیہ دا پتر میں فاطمہ سگرہ حسین دی تیر عباس تو صبر کرنا نیا دی لیچچ ملو شامل نہیں کیتا ملو عملا روزہ دی مجاورہ بڑا دیتا ہے میرا دل کرے کسے نو روزے چاون دیا دل کرے ناون دیا غازی عباس دے امام دے پیچ کھول کے گالے چائن چاند قدم پیچھے اٹھے نرو کے فرمایا مولا حسین میں توڑے بچیاں نو روا وڑ واسطے پیدا نہیں ہویا تو جان دے اولاد جان دے تو سر جان دوں تو اٹھے بچے جان میں تو اٹھے اولاد نرو آمن واسطے پیدا نہیں ہویا روزہ رسول دا دروازہ کھوڑ چکیا سی عزدار و کریم کربلا مولا حسین روزہ رسول ویچے داخل ہوئے دیر تک باپ پیٹی تھی گفت کو ہندی رہی اتنی روایت مل دیئے جدو امام حسین روزہ رسول تو پاہر آئے فاطمہ صوران چاہیا ہویا سا پھر ہوتے آئے نجیتے محمل تیاران فاطمہ صوران وہ زمین تکھڑا کیتا ہے امام حسین دی بیمار بیٹی سیدہ سیدہ فاطمہ صوران سلام اٹھا لہا ہرکے جے لحج جفر بایا بابا ہوئے گا ہوئی جڑا تسی منو حکم دی ہوگے لیکن میرے بیر ازغرنو تو میں نملاو میرے حصے دا بیر جو میں تسی بیٹی یہاں امام ہو تس امام حسین جناب رباب نو فروایا جناب رباب نو علیہ سگر امام حسین دے حتہ امام حسین دے حکم نال علیہ سگر چاہ کے فاطمہ صورانو دیتا ہے میں کیونے جملے بیان کرا ایک منٹ دی مزید زہمت فاطمہ صوران علیہ سگر نو سینن نلائی کدی متھنو چوم دی کدی گردن تبوسے دیں دی کدی چھوٹے چھوٹے ہاتھ چوم کے کہیں دی میرا ننہ مجھا ہے سارے منو چھڑ کے جا رہے ہیں تو تو میرے کھڑ مدینے رہے ہیں تھوڑی دیر تو بعد نکارہ وجہ ار رحیل یعنی مدینے تو کوج کرندہ نکارہ وجہ جناب امام حسین رباب نیزہ دار ہو کے ہاتھ کی تین علیہ سگر نو چامر واس علیہ سگر لپٹ گئے فاطمہ سگران زبان حال نال شہزاد علیہ سگر فرما رہے سنہ تو سی جاؤ میں ہوتے اپنی پہنے کھڑ رہنا ہے تو سنہ جاؤ عزدار جناب امہ کل سون نے کے ہاتھ کی تین شہزاد علیہ سگر ہتھان تین نہیں آئے زینب علیہ فرمایا عالم غیر مولمان امام حسین ویر حسین تسائن امام او فرزند امام علیہ سگر نو چاہو صوبو نہ ہو جائے اسی ڈاڈیا پردادار عزدادار و آخری جملہ بیان کر رہے اس وقت امام حسین شیعہ سنی پائیو شہزاد علیہ سگر نو چامن واسطے اگے ہاتھ نہیں کیتے بڑھ کے پڑھ کے آس علیہ سگر دے کان ویچ کوئی روک دی لیکن بابا موتا ست سہی میرے ویرد کان ویچ گل کڑی کی تی امام حسین فرمایا میں ہو کوئی گل نہیں کی تی تی بات کی تی آس گر پین دی آرام دے گود پسند آگئی تیرے حصے دا تیر کھوڑ کھائے اللہ 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 اللہ